بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جلہ مجدو کریم ہمیں ہمیشہ راہ حق کا مسافر رکھے صحیح عقیدہ اور اس کی حفاظت نہائیت ضروری ہے عقیدہ کے بغیر عمل کی کوئی حسیت نہیں ہے صحیح عقیدہ ہی سے صحیح عمل کا خمیر اٹھتا ہے نیک صیرت کے خدخال صحیح عقیدہ سے ہی ابر کر سامنے آتے ہیں بدعقیدگی ایسا مرض ہے جو انسان کو قبل از موت ہی مار دیتا ہے بدعقیدگی ایسا جرم ہے جو ناقابل تلافی جرم ہے بدعقیدگی ایسا حدث ہے جو وضو کیا کئی بار غسل کرنے سے بھی دور نہیں ہوتا بدعقیدگی ایسا ہندیرہ ہے جو آفتاب نصف نہار سے بھی کافور نہیں ہوتا بدعقیدگی کی لو سے نیک عمال اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح قاغذ کے پرزے آگ میں جل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مہد القریم ہمیں ہمیشہ صحیح عقیدے پر قائم و دائم فرمائیں حالیہ جو ملکی صورتحال ہے اس کے اندر بھی نظریاتی طور پر مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایک بالکل عقیدے کے مسئلے کو لوگ جو ہے وہ انتشار کی نظر کر رہے ہیں افتراک کی نظر کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو اس انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ جو فرقہ وریعت کو ہوا دی جا رہی ہے ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ نے جو مسئلہ بیان کیا اس اعتبار سے وہ بالکل نظریہ اہل سنت ہے چودہ سو سال کے آئمہ کو دیکھ لیں چودہ سو سال کے بزرگوں کو دیکھ لیں نظریہ اہل سنت کے حاملین کو دیکھ لیں سب کا یہی نظریہ ہے کہ معصوم آن الخطا صرف انبیاء کرام ہیں انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے یہی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے اور اس کو دوسرا رنگ دے کر یہ مسئلہ انتشار کی صورت اختیار کر رہا ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ذاتی اناد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے وہ اپنے اپنے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں اور اپنے حوالے سے کر رہے ہیں اتنی گزارش ہے کہ نظریہ اہل سنت کے حوالے سے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے کہ نظریہ اہل سنت کیا ہے نفس مسئلہ کیا ہے نفس مسئلہ جو وہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے اس پر گفتگو کی جائے فضائل کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ فضائل فضائل کے اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب کے خود بیانات سیدہ کائنات کے متعلق ایسے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ایک پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ گستاخی کی ہے یا یہ سلسلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ کا جو موقف ہے وہ چودہ سو سال کا یہ موقف ہے نظریہ اہل سنت ہے تو اس اعتبار سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں نظریہ اہل سنت کی بنیاد پر گفتگو کی جائے اور نظریہ اہل سنت کو مدن نظر رکھتے جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اسے نبتایا جائے اور میں ان علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ جو اس وقت خموش ہیں وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے حق میں نہ بولے نظریہ اہل سنت پر تو کلام کریں کہ نظریہ اہل سنت کیا ہے بریلی شریف سے جو فتوہ آیا ہے اب اس اعتبار سے تو اب کسی کو کوئی مسئلہ نہیں رہنا چاہیے فیصلہ بریلی شریف سے آ چکا ہے حضرت محدث قبیر کا فیصلہ آ چکا ہے تو اس اعتبار سے یہ ایک پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرفہ سبجلالی صاحب نے جو ہے وہ انتشار کو ہوا دی ہے یا ملکی فضاء کو خراب کیا ہے یہ قطان یہ بات درست نہیں ہے انہوں نے نظریہ اہل سنت کی بات کی ہے اور اس اعتبار سے اس چیز کی وضاعت بھی انہوں نے بقائدہ طور پر دے دی ہے تو وقت اور وطن اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ انتشار کو ہوا نہ دی جائے افتراک کی فضاء کو ختم کیا جائے اتحاد و اتفاق کی چھتری کے نیچے آیا جائے وطن بھی اس چیز کا متحمل اب نہیں ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے اللہ تبارک وطالعہ جللہ مہد القریم کی ذات گرامی ہمیں نظریہ اہل سنت پر قائم و دائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے تمام علماء حقہ کو ڈاکٹ صاحب قبلہ کو محفوظ و معمون فرمائے ہم اس موقع پر اداروں سے بھی گزارش کریں گے حکومت وقت سے بھی گزارش کریں گے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں ڈاکٹ صاحب قبلہ کی فورا رہائی کی جائے اور ان کی رہائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بہت ساری قوتیں وہ اپنے مفادات حاصل کر رہی ہیں اور ان قوتوں کا تو نظریہ یہ ہے کہ ان کا نام استعمال کر کے تو فرقہ بندی کو ہوا دی جائے یا سارے یہ مسائل پیدا کیے جائیں اللہ تبارک وطالعہ جللہ مہد القریم ہمیں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق آتا ہے